بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید لئے ہم لوگ خرید سے ہوں گے اور سردیاں انجوائے کرے ہوں گے اب تو میرا خیال ہے سکولوں میں کچھ چھوٹیں بھی ہونے والی ہیں تو ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹائم ہے اور چپٹر نمبر 11 ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ارگینک کمیسٹری اس ویڈیو میں ہم لوگ ایم سیکیوز اور شارٹ قوصن کریں گے اور لکی لی تمام شارٹ قوصن چپٹر کے جائیں وہ کتاب کے اندر موجود ہیں مزید آسانی ہوگی ہے میں سارے نشان لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر اگلی ویڈیو میں اس کے لانگ کریں گے لانگ بھی سارے کے سارے کتاب کے اندر نشان لگا کے محفوظ ہو گئے ہیں تو پھر بغیر کوئی دیر کی یہ چلتے ہیں پہلے تو چپٹر ارگینک کمیسٹری ہے اور آپ کو بتا ہے یہ بھی بہت بڑا چپٹر ہے یہ عموماً وہ ارگینک کمیسٹری کلاتی ہے جس میں ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں یا ان کے کمپونز ہوتے ہیں یعنی جس میں ہائیڈرو جن اور کاربن استعمال ہوتی ہو ان تمام کمپونز کو جو ہے جو ریلیٹڈ کیمسٹری ہے اس کو ارگینک کمیسٹری کہتے ہیں اور اب تک تقریباً آپ کو پتا ہے کہ کوئی دس ملین کے قریب ارگینک کمپونز جو ہیں وہ بنائے جا چکے ہیں یا دریافت ہو چکے ہیں ایم سے کیوز پہلے کرتے ہیں کاربن ایٹمز کی چین بنانے کی صلاحیت کو کیٹینیشن کہتے ہیں اور یہی ہمارا جو شارٹ کس نمبر ون ہے وہ بھی یہی ہے تھوڑا سا مدھم اس لئے ہے کیونکہ یہ بہت لمبا ایم سیکیوٹ ہے جب ان کو چھوٹا کر کے میں نے پیسٹ کیا تو سائز اس کا ایسے ہو رہا ہے میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیتا ہوں سا ساتھ بولتا جا رہا ہوں جس کوئلے میں نوے فیصد کاربن ہو اس کو انترسائیڈ کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ سب سے آلہ کوالٹی کا کوئلہ ہوتا ہے جس کو انترسائیڈ کہتے ہیں اس کے بعد قدورتی گیس میں جو سب سے اہم جزو ہے وہ میتھین ہوتی ہے جس کا فرمولہ سی ایچ فور ہے اس کا آپشن نمبر اے جواب ہوگا ہوا کی ادم موجودگی میں جو کوئلہ ہے اس کو جب بہت زیادہ ٹیمپرچر پر گرم کی جائے یہ جو تو اس کو جناب ڈسٹرکٹسٹیلیشن کہا جاتا ہے ڈسٹیلیشن کہتے ہیں اس کو ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کہا جاتا ہے پچ جو ہے وہ کس چیز کا ویسٹ ہے پچ جو ہے وہ کولتار کا ویسٹ ہوتا ہے قدورتی گیس میں ایٹی فائی پرسنٹ میتھین موجود ہوتی ہے تقریبا نائنٹی اوپر ہم پڑ چکے ہیں ایٹی فور ہے اور اس کے کیا بنانے کے لیے استعمال کی جاتا ہے اسے کاربن بلیک بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا آپشن نمبر اے جواب ہوگا اور مندرجہ زیل میں سے کس چیز میں سٹارچ نہیں ہوتا مکہی میں ہوتا ہے آلوم ہوتا ہے تو جس چیز میں نہیں ہوتا وہ گنہ ہے گنے میں جو ہے وہ سٹارچ نہیں ہوتا پیٹرولین کو مندرجہ زیل کس طریقے سے ریفائن کی جاتا ہے ریفائننگ ریفائنری کا نام آپ نے سنو گا یہ فریکشنل ڈسٹیلیشن ہوتی ہے آپشن نمبر بی جو ہے وہ اس کا جواب ہے لیبارٹری میں کس سائنسدان نے یوریا تیار کی تھا بولر نے لیبارٹری میں یوریا تیار کیا اس کا آپشن نمبر اے ہے الکائی ریڈیکل کا جنرل فرمولہ ہے وہ آپشن نمبر سیز کا جواب ہے اس کو میں تھوڑ سے کم کر کے دیکھتا ہوں سی تھری ایچ فائیو پلس ون ایسے کچھ ہے بہت ہی مدد میں شنافت کریں کہ کون سا کمپاؤنٹ جا وہ کیٹون ہے اس کا آپشن نمبر بی آئے گا سی ایچ تھری ہول ٹو سی او کاربون مونکسائیڈ اندر میتھیان ہے اس کے دو ملکیون ہیں اور اس کے بعد کاربون مونکسائیڈ کا ایک اس کو ملانے سے جو کمپاؤنٹ بنتا ہے اس کو کیٹون کہتے ہیں اس کا آپشن نمبر بی جواب ہوگا بارو ایم سیکیو فنشنل گروپ سی او ایچ کن میں پائے جاتا ہے یہ کاربونگزلک ایسیڈ ہوتے ہیں جس میں فنشنل گروپ پائے جاتا ہے اس کا جواب اے ہوگا فوسل فیولز کوئلہ گیس مادنی تیل جن کو فوسل فیولز کہتے ہیں ان کے بارے میں کون سا بیان درست نہیں ہے یہ تمام کاربون مجتمع ہوتے ہیں درست بات ہے جنہ کے بعد پروشن پیدا ہوتی ہے یہ بھی صحیح ہے ایسڈک بارش کا باعث بنتے ہیں یہ بھی صحیح ہے انہیں دوبارہ سے بنایا جا سکتا ہے یہ بات غلط ہے فوسل فیولز جو ہے وہ دوبارہ ریجنریٹ نہیں ہو سکتے مدرجہ زیر میں سے سب سے سخت ترین کولا کیا ہے تھوڑی دیر پہلے بھی اوپر اپنے پڑا تھا جس میں بہت زیادہ کاربن ہوتی ہے انٹرسائٹ جو ہے وہ سب سے آلہ کوالٹی کا اور سب سے سخت کولا ہوتا ہے میرے خیال ہے جو پیٹ ہے وہ سب سے سستہ کولا ہوتا ہے تیز پرسنک کاربن والا مدرجہ زیر میں سے کون سے گروپس میں سیجن کے دونوں طرف کاربن ایٹم جڑے تھے ہیں ایثر اس کا جواب ہوگا آپشن نمبر بی کس تبدیلے کے کس تبدیلے کے طریقہ کو کاربونائزیشن کہتے ہیں یہ آپ نے ابھی سردین بھی آئی ہوئی ہیں باربیکیو ورکی کوئلے شوالے لائے ہوں گے یا بزاروں پہ دیکھو گا یہ کولا پہلے لکڑی کو بند کر کے اس کو دم دیتے ہیں خاص ٹکنیک سے اس ٹکنیک کو کاربونائزیشن کہتے ہیں اسے جو لکڑی ہے وہ کولے میں ہو جاتی ہے آج آدھ بجا کولا یہ ہوتا ہے اس لیے جب اس کو گھر لے جاتا ہے اس کو دوبارہ ہیٹ دی جاتی ہے پنک کے ورے سے یا گیس کی مدد سے تو یہ بکھنا شروع جاتا ہے تو اس طریقہ کو کاربونائزیشن کہتے ہیں کول گیس کس چیز کا مکسر ہے کول گیس کاربون مونوکسائیڈ سی او اور سی ایچ فور ایچ ٹو کا مکسر ہے آپشن نمبر سی اس کا جواب ہے مندرجہ زیل میں سے کون سا سیتھینٹک فائبر ہے نائلون ایک تو اوریجنل فائبر ہے آرگینک جن کو کارٹنگ پائرک آ جاتا ہے یا سلک ہو گیا لیکن ایک جو ہے وہ لیبارٹری میں خود بنایا جاتا ہے ریان بنایا جاتا ہے ایکرالک بنایا جاتا ہے نائلون بنایا جاتا ہے پولیسٹ بھی جس کو آپ کہتے ہیں یہ سیتھینٹر فائبر ہوتا ہے کون سا فاصل فیول نہیں ہے قدرتی گیس فیول ہے پیٹرولیم بھی ہے کوئلہ بھی ہے بائیو گیس جو ہے وہ فاصل فیول نہیں ہے بلکہ یہ خود اپنی طور پر کٹھا کر کے کچھرے وائرہ کو اور ان کو گڑے میں ڈال کر بانگ کر کے گیس بنایا جاتی ہے جو یہ بائیو گیس ہے یہ فاصل فیول نہیں ہے یہ فاصل کا نہیں ہوتا مندرجہ زیر میں سے کس چیز میں پروٹین ہی ہوتی دالوں میں ہوتی ہے پھلیوں میں ہوتی ہے انڈے میں پہ بہت ہوتی ہے آلیوں میں نہیں ہوتی یہی وجہ ہے جو باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں وہ سفید انڈا کھاتے ہیں زردی نکال کر پروٹین ہوتی اس میں آپ کے جو مسلز ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں بیکٹیریا اور حرارت کے عمل سے جو مردہ پودوں کا کوئلہ میں تبدیل ہونا کاربونائزیشن کہتے ہیں وہی لکڑی کے کوئلے میں تبدیل ہیں تقریباً یہ دونوں ایم سی کیو ایک جیسے تھے مندرجہ زیر میں سے کون سا کمپاؤنڈ الڈی ہائیڈ ہے سی ایہ تھری سی ایہ چو آپشن نمبر سی اور اسٹرلی ہائیڈ کا فرمولہ کیا ہے سی ایچ تری سی ایچ اور اوپر جناب ڈبل اس کا بانڈ ہے او ڈبل کوورنڈ بانڈ اس کا بھی آپشن نمبر سی جواب ہے لوجی شار شروع کرتے ہیں ون بائی ون لفظ کیٹی نیشن سے کیا مراد ہے اس کی ایک کمپاؤنڈ کی اگزیمپل دیں پیج نمبر سیونٹی وان تھوڑا سا جناب زکام ڈیو ٹو ویدر چیننگ پیج نمبر سیونٹی وان لوجی کینٹی نیشن آگئی شارٹ کس مروان آگیا یہاں سے شروع کریں گے کاربن ایٹمز ایک دوسرے کے ساتھ کوولنڈ بانڈ کے ذریعے جڑ کر بہت ہی لانگ چینز یا رنگز بناتے ہیں یہ چینز سٹریٹ یا برانشت ہوتی ہیں کاربن ایٹمز دوسرے کاربن ایٹمز جو لانگ چینز بنانے کا عمل یا صلاحیت ہے اس کو کیٹینیشن کھا جاتا ہے ایس کیوی نمبر وان پیج سیونٹی وان کی بالکل آخری تین آئین جو میرے پاس کتاب ہے اگر آپ کے پاس تھوڑا سا نیو ورجن ہے تو ٹاپک دیکھا کریں پیج نمبر چھوڑیں ٹاپک ڈھونڈ لیں کریں کوئلہ کیسے بنتا ہے پیج نمبر سیونٹی فائی سیونٹی سیکس یہ قدرتی کوئلہ کی بات کی جاری ہے ظاہری بطر قدرتی جو نیچر نیچے زمین کے اندر سیونٹی فائی سیونٹی سیکس لاکھوں کروڑوں سال کے بعد کیمیای عمل کے نتیجے میں شارٹ کسٹ نمبر ٹو ملکل سیونٹی فائی پیج کی آخری لائن لاکھوں سال سے زمین کی تہہ میں دفن شدہ جو مردب پودے ہیں ان کی جب ڈی کمپوزیشن ہونے شروع جاتی ہے اس وجہ سے کوئلہ بنتا ہے لکڑی کی کوئلہ میں تبدیلی کی عمل کو کاربنائزیشن کہتے ہیں یہ ایک انتہائی سسرفتار بائیو کیمیکل پروسس ہے ہوا کی غیر موجودگی موت ہے کیونکہ انتہائی زمین کے اندر ہوتا ہے اور بہت زمین کے اس پر پریشر ہوتا ہے ٹیپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے تقریباً پچانچ سو ملین سال میں یہ کام مکمل ہوتا ہے سبحان اللہ حیابی خمدی سبحان العظیم حالی تعالی کی شان دیکھیں نظام پانچ سو ملین سال پچاس کروڑ سالوں میں جو لکڑی زیر زمین ہے وہ آہستہ 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 آگل سار کر ڈی کمپوز ہونے کے بعد کوئلے کی شکل ماتی ہے پچاس کروڑ سال پرانک کوئلہ موں جو ہم یوز کر رہے ہیں ویسے لکڑی میں چالیس فیصد کارون پائے جاتے ہیں لو جی قدرتی گیس کی امیت بیان کریں سیمٹی ایٹ پیج نمبر ہے تیسرا شارٹ کسن میں قرار ہوں گھروں میں سب سے پہلے تو اس کے استعمال ہے بہت ہی اہم تنین پیج سیمٹی ایٹ سین جی ورہا ہوتی ہے یہ ہے پیج سیمٹی ایٹ قدرتی گیس گھروں میں استعمال ہوتی ہے انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے فرنس آئل کے طور پر یوریہ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ گاریوں میں کمپریس نیچل گیس سی ان جی کے صورت میں فیول کے لیے استعمال ہوتی ہے قدرتی گیس کاربن بلیک اور فلٹیلائزر بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہے ابھی میں خات کا ذکر کر چکا ہوں جناب شارٹ نمبر چار شارٹ نمبر فور ہے وضاعت کریں کہ ارگینک کمپاؤنڈ خورا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس کا جواب پیس سیونٹی فائی پہ بھی ہے اور پیس سیونٹی نائن پہ بھی ہے میں آپ کو دونوں جگہ سے دکھا دیتا ہوں یہ پہلے تو پیس سیونٹی نائن آگیا بلکل چھوٹس اس کا جواب ہے یہ ہے جی خوراک جو ہم روزانہ اس دکھاتے ہیں جیسے کہ دودھ گوشت انڈس سبزی ویرہ یہ تمام کاربو ہائٹریٹس پروٹین فیٹس اور ویٹمیر پر مجتمع ہوتے ہیں اور یہ سارے آرگینک کمپاؤنڈز ہیں یہ جواب اچھیک ہے ورنہ پھر پیس سیونٹی فائی پہ دکھا دیتا ہوں یہ بھی وہی چیز ہے قدرتی طور پر ارگینک کمپاؤنڈز جنوار اور پودے بناتے ہیں جنوار ارگینک کمپاؤنڈز کے دو اہم گروپس بناتے ہیں یعنی پروٹین اور فیرس بناتے ہیں پروٹینز میں آپ کا گوشت ہو گیا مٹن وارا ہو گیا چکن ہو گیا انڈے ہو گیا جبکہ فیرس میں دودھ مکھن چیز ہو گیا پنیل وارا جبکہ پودے کاربو ہائیٹریٹس بناتے ہیں پروٹینز بناتے ہیں فیرس بناتے ہیں اور ویٹیمنز بناتے ہیں مرضی ہے وہ سیونٹی نائن پیج والا کرنے یا مرضی ہے یہ سیونٹی فائی پیج والا کرنے ایک منٹ چیک کرنے جناب ویڈیو بن رہی ہے جنہیں ہیں ہمیشہ پرابلم ہو جاتی ہے الحمدللہ بن رہی ہے تو اگلا ٹاپک الکائر ریڈیکل کیسے بنتے ہیں مثال دیکھ کر وزات کریں ایٹی ون ایٹی ٹو جو جی پیج نمبر ایٹی ون آ گیا الکائر ریڈیکل کا بننا شارٹ کسن نمبر فائیو جناب پہلی ڈیر لائن کرنی ہے پہلے تو الکائر ریڈیکل جن کو الکین سے بنائے جاتے ہیں الکین میں سے ایک ہائٹروجن ایٹم کو خارج کرنے سے یہ بنتے ہیں اور انہیں آر سے ڈی نوٹ کیا جاتا ہے ان کا جنرل فرمولا سی سکس ایچ ٹو این پلس ون ہے شاید یہ سی این لکھ ہوئے ہیں بہت ہی مدم لکھ ہوئے ہیں یہ کتاب جساکت میرے پاس جناب اگلا سٹارٹ کرتے ہیں نارمل پروپائل اور آئیسو پروپائل ریڈیکلز میں کیا فرق ہے سٹیکچر کی مدد سے وزات کر اس کا سٹیکچر بنانا ہے اسی پیج نمبر ایٹی ٹو پہ اس کا جواب ہے یہ شاید کس نمبر سیکس پروپین سٹریٹ چین سٹیکچر رکھتی ہے جبکہ آخر میں ایچ آئیٹروجن کو خارق کر دی جاتا ہے تو یہ نارمل پروپائل بن جاتی ہے جب درمیان والے کاربوں سے ایک ایچ خارق کی جائے تو یہ آئیسو پروپول بن جاتی ہے اور اس کے بعد جناب یہ نیچے والا آپ نے ڈائیگرام دے دینا ہے یہ پروپیل ہے اور یہ جناب پروپائل بن گئی یہ نارمل پروپائل بن گئی ہے اور یہ درمیان والے آئیٹروجن کو خارق کر دی تو یہ آئیسو پروپائل بن گئی ہے یہ اس کے جواب ہے شاید کس نمبر سیون اسی کی نیچے ہے وہ بیوٹین اور اس کی بات ہو رہی ہے یہ بیوٹین کے مختلف ریڈیکل کی وضاعت کریں یہی اس سے ہی اگلا سوال ہے یہ والا یہ بیوٹائل ریڈیکل یعنی جو بیوٹین سے بنتا ہے اس کی بھی وضاعت کر دی گئی ہے جو نارمل بیوٹائل ہے اس مجناب آخر والے ایچ کا اخراج ہو جاتا ہے یہ اصل پہلے بیوٹین اصل میں یہ ہے جب اس کا آخر والے ایچ خارج کی جائے نکالا جائے تو یہ نارمل بن جائے گئی پہلے سی ایچ تھری تھا اب سی ایچ ٹو ہو گیا یہ دیکھیں اور اگر درمیان والے ایچ کو خارج کر دیں پہلے یہ سی ایچ ٹو تھا اب صرف سی ایچ رہ گیا ایک ایچ نکال دی گیا ایٹروجن کا ایٹم تو یہ جناب سیکنڈری بیوٹائل جو ہے وہ کہلاتی ہے مزید اس نے ریڈی کل پوچھے ہیں تو آئیسو بیوٹائل کا بھی بتا دیں اس میں آخر والے ایچ خارج کر دیتا ہے یہ آئیسو بیوٹینسی کیا جاتا ہے خارج اور یہ ٹرشری بیوٹائل ہوتی ہے یہ تین بڑی ہیں نارمل بیوٹائل کا لیں سیکنڈری بیوٹائل کا لیں اور آئیسو بیوٹائل کا لیں یہ اس کے جواب ہے شارٹ کسمر ایٹ ہے مثال کی مدد سے فرنشنل گروپس کی تعریف کریں اگلے پیج ہے پیج ایٹفری بڑی زبدہ چپٹر ہے صدی صدی ہر چیز اس کے اندر لاؤ جی شارٹ کسمر ایٹ ایو آرڈی منشنڈ ایٹم یا ایٹمز کا گروپ یا ڈبل یا ٹرپل بانڈ کی موجودگی میں جو آرگینک کمپاؤنڈ مخصوص خصیات کا تحیم کرتی ہے فرنشنل گروپ کے طور پر جانا جاتے ہیں ملکیول کا باقی حصہ زیادہ تر جو ہے وہ طبی خصیات رکھتا ہے جیسے ملٹنگ پوائنٹ وائلنگ پوائنٹ ڈنسٹی وائرہ کا تحیم کرنا مثال کے طور پر او ایٹ جو گروپ ہے وہ الکولز کا فرنگ گروپ ہے اس طرح جو کارباکزلک ایسٹر کا مقصوص خصیات ہے وہ سی او او ایٹ ہے یہ ہم ایم سی کیو بھی پڑھ چکے ہیں اس طرح جو کارباکزلک ایسٹر کا گروپ ہے وہ سی او او ایچ ہے بس یہاں تک کارلیں گروپ کی وجہ سے ہیں یہاں تک کارلیں بے شک یہاں تک کارلیں پیج ایٹ تھری کے بالکل پہلی ساڑھے تین لائن ہے فنشنل گروپ کی ڈیفینیشن سوال نمبر دس پروپین اور نارمل بیوٹین کا ڈارٹ اور کراس فرمولا لکھیں پیج سکسٹی سیون پروپین اور نارمل بیوٹین پیج سکسٹی سیون لوگ جی پیج سیسٹی سیون آگیا جناب اور یہ آگیا آپ کا یہ کون سا شارٹ کسن تھا شارٹ کسن نمبر ٹین ہے اور سوری ابھی ایک سوال رہتا ہے ماذرت 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 کسن نمبر نائن رہتا ہے ایسٹر گروپ کیا ہے اور ایتھائیل ایسٹیٹ کیسے بناتے ہیں اس کا فرمولا لکھیں پہلے ترتیب میں چلتے ہیں پیج ایٹی فائی نکالیں پہ شارٹ کسن نائن ایسٹر لنکیج والا ٹاپک ہے آر سی او آر فہنگ گروپ پر مجتمع آرگینک کمپاؤنڈ ایسٹر کہلاتے ہیں ان کا جنرل فرمولا آر سی ڈبل بارڈ آو آر ہے جہاں آر اور آر جو ہوتا ہے اس کا اپوزیٹ الکائل گروپس ہیں یا ایک جیسے مطرف ہو سکتے ہیں اگر ایک ایک زیمپل دے دینا ہے کیونکہ فرمولا پوچھا گیا ہے ایتھائیل ایسٹیٹ کا تو یہ ہے فرمولا ایسٹائیل ایسٹیٹ کا ایچ تھری سی ہے سی ہے اور اکسیجن نکال دیا گیا او سی ٹو ایچ فائیو یہ ہے ایتھائیل ایسٹیٹ دیکھیں دونوں چیزیں پوچھے گئی تھی پہلے پوچھا گیا تھا کہ اس کی تعریف کریں ایسٹر گروپ کیا ہے اور پھر ایتھائیل ایسٹیٹ کا فرمولا بھی لکھنا تھا اگلے جو سوال نمبر دس ہے اب وہ کرتے ہیں پروپین اور نارمل جو بیوٹین ہے ان کا ڈارٹ کراس فرمولا لکھنا ہے پیج نمبر سکسٹی سیون پہ چلتے ہیں یہ ہے جیشارکس نمبر ٹین الیکٹرانک اینڈ ڈارٹ کراس فرمولا وہ فرمولا جو ارگینک کمپاؤنڈ میں ایک ملیکیول میں موجود مختلف ایٹمز کے دمیان الیکٹرانز کی شیرنگ کو ظاہر کرتا ہوں ڈارٹ کراس فرمولا یا الیکٹرانک فرمولا کلاتا ہے یہ جناب نیچے دونوں فرمولے آپ کے آگے یہ بھی آگیا اور یہ فرمولا بھی آگیا نیچے میں نے ایرو کے نشان لگائے دیکھتے ہیں نیچے کیا ہے اچھا نیچے یہ فرمولا لکھا ہوا ہے اگر آپ کوئی شک ہے تو یہ پروپین کا فرمولا ہے ایچ اور اس کے بعد تین سی پھر ایچ اور بیوٹین کا فرمولا ہے ایچ اور اس کے بعد چار کربن آئٹم اور ایچ تو یہ دیکھیں اوپر بھی سیم یہی چیز ہے تو یہ پھر بیوٹین کا فرمولا ہو گیا یہ دیکھیں اور یہ اوپر پر جائے یہ پروپین کا فرمولا ہو گیا جس میں تین کاربن آئٹم یہ پروپین کا فرمولا ہو گیا ایٹروجن کے آٹھ ہیں اور کاربن کے تین ہیں اوپر ایٹروجن کے دس ہیں بیوٹین کا اور کاربن کے چار کیونکہ یہاں لکھا وہ نہیں تھا اس لیے آپ کو میں نے نیچے دکھا دیا ٹیبل سے کہ یہ پروپین ہے اور یہ بیوٹین ہے سٹرکچر فارمولا کیا ہوتا ہے کسی الیون نارمل بیوٹین اور آئیسو بیوٹین کا سٹرکچر فارمولا لکھیں اوپر والا پیج نمبر سکسٹی سیکس لوجی سٹرکچر فارمولا کسی کمپاؤنڈ کا سٹرکچر فارمولا اس کے مالیکیول میں موجود ایلیمنٹس کے مختلف ایٹم کی صحیح ترتیب کو ظاہر کرتا ہے سٹرکچر فارمولا ایٹم کے درمیان سنگل بانڈ اس کو ایک لائن سے ڈیونیٹ کرتے ہیں ڈبل بانڈ کو ڈبل سے اور ٹیپل بانڈ کو تین لائنے سے ڈیونیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد نیچے آئیسو بیوٹین کا فارمولا بتانا ہے ہم تھوڑی در پہر اس کا کراس موڈل بنا چکے ہیں یہ نیچے والے پیج میں یہ اب اس کو ہی سٹرکچر فارمولا لکھنا ہے تو پھر بیوٹین کا فارمولا نارمل بیوٹین کا یہ فارمولا ہو گیا دیکھیں نیچے سیم ہے یہ سیم ہے صرف وہ کراس لگانا تاہاں جو نکل جاتا ہے اس کو کراس ری ڈی نوٹ کرتا ہوتا ہے اور یہ آئیسو بیوٹین کا فارمولا ہے دونوں پوچھے گئے ہیں آئیسو بیوٹین بلکہ ٹھیک ہے جی نارمل بیوٹین اور آئیسو بیوٹین پوچی گئی ہے تو بالکل درست الحمدللہ یہ تھے اس کا پیج نمبر تھا 66 تھا پیج نمبر بالکل کوئلہ کی کلاسیفکیشن تحریر کریں مطلب یہ ہے کہ کوئلہ کتنی کس موک ہوتا ہے چار کس موک ہے اس کو ڈیٹیل سے جواب دیکھ لیتے ہیں پیج نمبر 12 پہ پیج نمبر 76 پہ جی جناب یہاں سے سٹارٹ کریں گے کربونیزیشن کے عمل کی حد کی بنا پر چار کسم کا کوئلہ پائے جاتا ہے یہ پہلے بتانا ہے کہ کوئلہ کی چار اقسام ہیں نیچے جناب ان کے نام دے دینے ہیں پیٹ جس میں کربون سکسٹی پرسنٹ ہوتا ہے گھٹی قسم کا کوئلہ لیکنائٹ جس میں سیمٹی پرسنٹ کاربن نرم قسم کا کوئلہ یہ پاور سٹویشنوں میں استعمال ہوتا ہے گھروں میں جو کوئلہ استعمال ہوتا ہے وہ بچو مینے سے ایٹی پرسنٹ اور جو سب سے سخت کوئلہ تھا جو انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے کیمیکل ریاکشنز گران کے لیے وہ انترسائٹ ہے جس میں نائنٹی پرسنٹ کاربن ہوتا ہے تو چار کسمیں چاروں کے نام ان کی کتنی مقدار کاربن کی یہ بھی سوال آ سکتا ہے ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے اور ان کے استعمال کے ہیں بہتر یہ پورا پیرگراف نوٹ کر لیں جواب میں صرف بشک بتا دیں کہ کوئلہ کی نام بتا دیں اور اس کی مقدار بتا دیں کاربن کی لیکن استعمال اس لیے یاد کر لیں کہ یہ ایکسٹر شارٹ قسم بھی آ سکتا ہے اور اوپر پہلے ایک لائن لکھ دیں کہ کربنیزیشن کی عمل کی نتیجے میں جو کوئلہ ہے وہ چار قسم کا پائے جاتا ہے یعنی یہ قدرتی طور پر ہے ہوموسائیکلک اور ہیٹروسائیکلک کمپاؤنڈ کا موازنہ کریں پیج سیونٹی اور سیونٹی ون قویسن نمبر تھالٹین سیونٹی اور سیونٹی ون قویسن نمبر تھالٹین یہ اب آگی پیچھے ایک پیج پہ نہیں ہے یہ جناب تھالٹین پہلے ایسا ہوموسائیکلک یا کربوسائیکلک کمپاؤنڈ ہوموسائیکلک یا کربوسائیکلک کمپاؤنڈ ایسے کمپاؤنڈ ہیں جس میں رنگ صرف کاربن ایٹم سے بنے ہوتے ہیں ان کی مزید دو قسمیں ہیں ان کو ایرومیٹک کمپاؤنڈ کہتے ہیں جو سمیل والے ہوتے ہیں اور ایلی سائیکلک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اب اگلے پیج پہ اسی سوال کا دوسرا ایسا ہرٹین بھی یہ دیکھیں ہیٹرو سائیکلک کمپاؤنڈ ایسے سیکل کمپاؤنڈ جن کے رنگ میں کاربن ایٹم کے علاوہ ایک یا ایک سے زیادہ دوسرے ایلیمنٹس کے ایٹم بھی موجود ہوں ان کو ہیٹریک سیلنگ کمپاؤنڈ کہتے ہیں جیسے تائفین اور پائرادین پائرادین سوری اور تیوفین یہ دیکھ تو یہ ساتھ نام بھی لکھنے اور ڈائیگرام بھی ان کا بنا دینے تو سیمٹی وان کے یہ والے شروع کے لائنیں اور پیج نمبر سیمٹی کی جناب یہ والی ہومو سائیکلک والی لائن اور اس کی دونوں قسموں کے نام اگلی جو قسط نبو ہے ہومو لوگس سیریز کی تحریف کریں پیج نمبر ایٹی ون شارٹ قسط نمبر فورٹین آرگینک کمپاؤنڈ جن میں ایک جیسی خصیات کی بنا پر گروپس میں تقسیم کی گئے ہر ایک گروپس کو ہومو لوگس سیریز کہا جاتا ہے اس کے بعد ایک منہ اور بتانا ہے سیریز میں مسلسل آنے والے ممبرز میں ایک یونٹ سی ایٹو کا فرق ہوتا ہے اور ان کے ریلیٹیو مالیکیولر ماس میں فورٹین یونٹ کا فرق ہوتا ہے یعنی پہلے یہ ڈیڈ لائن لکھنے کے بعد اور اس کے بعد اس کی ایک خاصیت بھی بتا دے خاصیت پوچھ نہیں گئے لکھر اس لئے یہ بتائی جا رہی ہے تاکہ دو نمبر مسل نہ ہونے پائیں تھوڑا سا بیتر ہے ایک ڈیڈ لائن میں ایک خاصیت کوئی بھی بتا دے یہی بتا دیں یہ ہم بعد میں بھی لانگ کرنے جا رہے ہیں یہ پورا لانگ فال بھی ہے اگلا شارٹ قسط نمبر پندرہ ہیٹرو سائیکلک کمپاؤنڈ کیا ہیں دو مثالیں تحریر کریں یہ وہ اوپر والے سیم سوال آپ دیکھیں قسط نمبر ٹھارٹین میں بھی پوچھا گیا ہیٹرو سائیک کمپاؤنڈ قسط نمبر ٹھارٹین میں دوبارہ پھر پوچھا گیا ہیٹرو سائیک کمپاؤنڈ سیم پیج نمبر سیمٹی ون پہ وہی ٹاپک دونوں پیرڈین والا جس میں ایک ایکسٹر ایٹم بھی ہوتا ہے کاربن کے علاوہ یہ دیکھیں میں نے آر ایڈی منشن کیا کہ یہ شارٹ قسم میں فپٹین بھی ہے اور ٹھارٹین بھی بھی ہے ایسی سائیکل کمپاؤنڈ جن کے رنگ میں کاربن ایٹم کے علاوہ ایک یا ایک سے زیادہ دوسرے ایلیمنٹس کے ایٹم بھی موجود ہوتے ہیں جیسے کہ پائرڈین ہے اور تھائیوفین ہے اور یہ ڈیاغرام بنا دیں این ہے اور یہ ایس جناب لا شارٹ قسم بنزین اور اس کے دوسرے ہمولوگس کمپاؤنڈ کیوں ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں سمیل کیوں آتی ہے پیج نمبر سیونٹی یہ ہے جی قسم نمبر سکسٹین ایرومیٹک کمپاؤنڈ ایسے ایرومیٹک کمپاؤنڈ جن کے مالیکیول میں کم از کم ایک بنزین رنگ موجود ہوتا ہے ایرومیٹک کمپاؤنڈ کہلاتے ہیں یہ بات اس کے بعد یہاں سے یہ ایرومیٹک اس لیے کلاتے ہیں کیونکہ یہ بہت تیز ایروما یا بو رکھتے ہیں مثال کے طور پر بنزین خود ہو گیا اور نفتھلین ہوتی ہے یعنی لازمی یہ ایسے ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہیں جن میں کم از کم ایک مالیکیول جا ہے وہ بنزین کا ہوتا ہے اور ایک مالیکیول یا دو کسی اور چیز کا ہوتا ہے تو جو ملا جاتا ہے تو پھر بنزین کے وجہ سے یہ ایرومیٹک کمپاؤنڈ بن جاتے ہیں اور اس سے تیز بو آتی ہے یہ بنزینائیٹ کمپاؤنڈ بھی کہلاتے ہیں ایرومیٹک کمپاؤنڈ بھی کہلاتے ہیں ایرومیٹک کمپاؤنڈ جن میں بنزین شامل ہو ان کو بنزینائیٹ کمپاؤنڈ بھی کہلاتے ہیں لیکن اچھی بات ہے یاد ہو جائے گا یعنی پہلی لائن تقریبا پوری کہلاتے ہیں تک اس کے بعد آخر سے دوسری لائن سے اس کے بعد ڈائیگرام بنانا ہے اور اہم رکھ دینا ہے کہ دیز کمپاؤنڈز 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 جناب یہ تھے شارٹ کسن اور اس کے بعد شروع کرتے ہیں جی لانگ سوال لانگ بھی ماشاءاللہ سارے کے سارے کتاب کے اندر ہی موجود ہیں شاندار شپٹہ تھا بھائی چس کے والا ہر شاید سیدھی سیدھی تو پھر تیاری بھی آپ سیدھی سیدھی کریں میرا خیال ہے چھوٹیاں ہو رہی ہیں اس کے فورم بات شاید آپ کے ٹیسٹ ہوں گے جن کو داخلہ ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے دسمور ٹیسٹ آپ ان کو کہنا نہیں چاہیے کیونکہ دسمور تو آپ جا رہے ہیں مہارا اپنا خیال رکھئے پاکستان زندہ بات انشاءاللہ ملکات ہوگی موسیقی